خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مختم ہے ہیدرباد سائیبر کرائم پولیس نے دہلی سے دو غیر ملکی ملزیمان کو کر لیا گرفتار جو کہ انسٹرگرام میں دوستی میں ملوث پائے گئے بیگم بیٹ کی متاثرہ خاتون کی شکایت پر ایک مخدمہ دچ کیا گیا سکرین لیول نے خود کو امریکہ سے ڈاکٹر کے طور پر متعریف کروایا تھا اور کچھ دنوں بعد متاثرہ نے وارٹس ایپ پر ایک چیٹ بھی کی تھی بعد ازاں دونوں میں دوستی ہو گئی اور ملزیم نے اسے بتایا کہ وہ ایک پارسل بھیج رہا ہے جس میں سونے کے زیورات الیکٹرونی گیجٹس اور کچھ نغدی رقم بھی ہے بعد ازاں ایک اور شخص نے متاثرہ خاتون کو فون کر کے خود کو دیلی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے طور پر متعریف کروایا اور اس نے اسکر لیون کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے طور پر ملے سے تہائف پر کسٹم ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کیا مختلف الزامات کے تحت متاثرہ سے مجموعی طور پر دو لاکھ بیس ہزار روپے کی رقم وصول کی گئی تفتیش کے دوران سائبر کرائم پولیس نے ملزیمان کو دہلی میں پایا اور انہیں کر لیا گرفتار پوچھ گوچھ پر انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سٹوڈنٹ ویزا پر دہلی کا دورہ کیا سفیت فارم لوگوں کی تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے انسٹاگرام اور فیس بک پر جالی پروفائلز بنائے اور خواتین کو فالو فرینڈ کی درخواست بیجی بعد میں انہوں نے موبائل نمبر کے ساتھ چیٹ کی جس سے شروع ہونے والے ایک سے منسا پلس ون اور پلس فورٹی فور نمبروں سے متاثر ہوئے اور متاثرین کو یقین دلایا کہ وہ غیر ملکیوں سے چیٹ کر رہے ہیں بعد ازا انہوں نے متاثرہ خواتین سے دوستی کر لیا اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد متاثرین کو بتایا کہ وہ اپنی دوستی کے طور پر توفے بھیج رہے ہیں وہ تلائی زیورات موبائل فون لیپ ٹاپ نگدی رقم وغیرہ کی تصاویر بھیجتے ہیں بعد ازا ان کے ساتھیوں نے متاثرین کو فون کیا اور بین الاقوامی ہوای اڈے کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے طور پر خود کو متعریف کروایا دہلی متاثرین سے کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس، آر وی آئی، چارجز اور دگر وغیرہ کے نام پر رقم وصول کر رہے تھے بہرحال پولیس نے ان دھوکے وازوں کو کر لیا گیر افتار بہرحال پولیس نے دو لوگ کو ریسٹ کیا ایلو پیٹر اور رومیل جوشوا جو کی ایک میٹرمونیل فراڈ میں انبال کی سوئے اس میں وکٹیم جو ہے ایک لیڈی بیگم پٹ سے کی اس میں ایک جو پرسٹ اس میں کیوز جو آسکر لیون ہے اس نے اپنے 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 ڈاکٹر کی طرح انٹریوز کیا آفٹر کچھ دن بار جب ان لوگوں نے چیٹ کیا پٹسا پہ تو اس نے بولا کی اس کو جولری الیکٹرونک گادت اور سم کیش دے دے دو اس کے بعد ایک اور پرسن نے وکٹیم کو کال کیا اور بولا کی میں ایک کسٹم دپارٹمنٹ کو اپنیشن ہوں اور اس کو بولا کی جو بھی گفت آسکر لیون سے ملے ہوں اس کو واپس کر دے تو اس طرح ٹوٹل 2.2 لگ جو تھے وکٹیم سے الگ الگ چارجز میں کلکت ہیے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پچھا چلا سائی برکرین تولیس کو کہ یہ جو نمبر ہیں جو اکیوز کے نمبر سے وہ ڈیلی سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی معلوم پڑا ہے ڈیلی میں جو ہیں انو نے فیک انسٹاکراب پروفائلز اور فیس بوک پروفائلز بنایا اور اسی پروفائلز اور کچھ نمبر سے وہ لوگ کئی لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں جب ہماری ٹیم ہاں پاہنچی تو یہ جو دو لوگ تھے جو ایک نائجیریان ہیں اور ایک کھانا سے ہیں ان دو لوگوں کو پکڑ کے اور ان سے پوچھتاش کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ایسے ہی لوگوں نے کافی دوسرے وکٹیمز کو بھی فراڈ میں انوال کرتے ہیں ان سے کئی بار منی لیا ہے اور اس طرح سے اس کے کیس کو گرہ کرنے میں جو پورا کریڈٹ جاتا ہے اندر سپرویزن اوف کے بی ام پرساد جو اسے ایسی پی سائی برکرائیم انسپیکٹر بنکر ترامی ریٹی ایسا ہی کیتا مدنسودان راو کونسٹیبیل ساتیش بھاسکر مولی کرشنا این کرامی ریٹی گوماد تھانکو